اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپیوٹر ایبریویشن شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سم اپ دیم امپورٹنٹ نہیں ہے اور بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں یا ویسی بھی آپ کو یہ اس کا پتا ہونا چاہیے تو میں جو امپورٹنٹ شارٹ کٹس ہیں میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں ای میل ای میل ای کا مطلب ہے ایلیکٹرونک میل آپ کا جو جی میل ایڈریس ہوتا ہے وہ آپ کا ای میل کہلاتا ہے اس کے بعد ہے اس ایم ایس آپ ڈیلی بیسز پہ یوز کرتے ہیں تو اس کا فل فارم ہے شارٹ میسیج سارویس اس ایم ایس کا مطلب ہے شارٹ میسیج سارویس اسی طرح ایم ایم ایس بھی ہے میسیج ہی ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایم ایجز ویڈیو یا آر ڈیو جو ہے اس میں اٹیج کرتے ہیں تو وہ میسیج جس میں ملٹی میڈیا اٹیج ہو تو اس کو ایم ایم ایس کہتے ہیں یعنی ملٹی میڈیا میسیجن سارویس اس کے بعد ہے آئی بی ایم ایک کمپیوٹر مینوپیکچرنگ کمپنی ہے انٹرنیشنل بیزنس مشین اس کے بعد ہے ویڈیو 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 انفرمیشن کے لئے یوز ہوتا ہے لین جو ہے لوکل ایریا نیٹ ورک اس کا شارٹ کٹ ہے و لین و کا مطلب ہے وائرلیس لوکل ایریا نیٹ ورک اور اس کے بعد ہے اپڈیٹ ہوئی ایسی کوئی زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے اس لئے چھوڑ دیتا ہوں آئی ڈی ایم ایک سپوئر ہے جس کے ہم ویڈیوز وغیرہ کو ڈاؤنلوٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ سے تو انٹرنیٹ ڈاؤنلوٹ منیجر اس کا فل پارم ہے اس کے بعد ہے کے بی کیلو بائٹ انڈی میگا بائٹ جی بی گیگا بائٹ اور ٹی بی ٹی را بائٹ اس کے بعد ہے پی بی ٹی را بائٹ اور یو بی بی ایک ہے یوٹا بائٹ اور اس کے بعد جو ہے زیڈ بی یعنی زیٹا بائٹ تو یہ سارے کمپیوٹرز میموری ہیں سٹورج یونٹس ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم سٹورج کو نافتے ہیں نیکسٹ سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں او ایس کے عام طور پر یوز نہیں ہوتا آن سکرین کی بوڈ باہر کے اگنور کیجئے کمپ کمپوننٹ آپجک موڈل یویس بی بار بار آپ یوز کرتے ہیں اس کا فل فارم ہے یونیورسل سیریل بس اس کے بعد ہے آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈی این ایس ڈومین نیم سسٹم جب آپ کچھ سرچ کرتے ہیں سپوز گوگل ڈومین نیم اس کے نیچے ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے ٹیکنے ڈی این ایس کا فل فارم ہے ڈومین نیم سسٹم اور ڈی ٹی ٹی پی اس کے ساتھ انیشل ہوتا ہے پہلے ڈی ٹی ٹی پی ہوتا اس کے بعد ڈی ٹی ٹی پی ہائی پر ٹی پر پروٹوکول ڈی ٹی 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 بھی ریڈ گرین بلو عام طور پر آپ یوز کرتے ہیں سس سسٹم کے لئے یوز ہوتا ہے کنفیگ کنفیگریشن کے لئے یوز ہوتا ہے اسی طرح آلٹ کی بورٹ پر آپ پہ کی ملے گا آلٹ اس کے اوپر لے گا ہے تو اس کا فل فارم ہے آلٹرنیٹ اس کے بعد ہے نیٹ نیٹ ہم انٹرنیٹ کے لئے یوز کرتے ہیں آئی پی انٹرنیٹ پروٹکول اس کا فل فارم ہے اے پی ایکس ایکسس پوائنٹ اس کے کو جو اپ اور ٹاپ پہ آپ کئی بورٹ پر آپ کو ایک بٹن ملے گا تو اس کا فل فارم ہے اس کے ڈل کو ڈی ایل جو ہے ڈاؤنلوڈ کے لئے یوز ہوتا ہے ویسے آپ اینور کیجئے ادھر نیکس پلائٹ ہے نم لاک ایک بٹن آپ کو ملے گا کی بورٹ کے رائٹ سیٹ جو نومرک کیس ہوتے ہیں اس کو لاک کرنے کے لئے یا انلاک کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس کا جو فل فارم ہے نمبر لاک نومرک کیس کو لاک کرنے کے لئے یوز ہوتا ایک ساتھ میں ایک ساتھ دبا کے تو یہ فنکشن کی کام کرتے ہیں ویسے کی بورڈ میں ویسی بھی کام کرتے ہیں لیکن لیپ ٹاپ والے کی بورڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باش فنکشن کے ساتھ فنکشن کی کو ایک ساتھ پریس کرنا ہوتا ہے نیکسٹ شارٹ کٹ ہے فرنٹ اس سی آر این یعنی کہ فرنٹ سکرین کے لئے جو بٹن یوز ہوتا ہے ویسے آپ جس طرح موبائل میں سکرین شارٹ لیتے ہیں تو یہ اس کے لئے فرنٹ سکرین جو بھی یوز ہوتا ہے اس کے بعد سب کو ایگنور کرتے ہیں آئی این ایس ایک بٹن آپ کو ملے گا جس یہ انزرٹ کے لئے یوز ہوتا ہے تی ایم ڈی جو ہے یہ ایمپورٹن ہے ایک بلیک کلر کا وینڈو آپ کے سامنے آتا ہے جب آپ سی ایم ڈی ٹائپ کرتے ہیں اس کو انٹر کرتے ہیں تو اس میں ہم کمانڈز دیتے ہیں ریپرنٹ کمانڈز دینے کے لئے ہم سی ایم ڈی کو یوز کرتے ہیں اس کی طرح تیمپورٹن کے لئے یوز ہوتا ہے ویو ایم پی یہ بھی ایک فائل پارمیٹ ہے وینڈوز میڈیا پلیئر پرو اکثر آپ کو سنتے ہیں یہ وینڈوز پرو جو ہے یہ پرو اصل میں پروپیشنل کے لئے یوز ہوتا ہے واقع دونوں کو سکپ کیجئے ویو دو اچھی لگے این فرمیٹو لگے تو کانلی چینل کو زرور سبسکراب تاری بیل آئیکن کو دباہ تاکہ اسی طرح تیمپورٹن ویوز کی مطفیقیشن اپ تک پون سکر تکیم